السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایجے الیکٹریک یوٹیوب چینل اور میرا نام آمیر ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو ہے جناب ایک ایسی جنیٹر کے بارے میں جس کو الیکٹریکل انجنیرنگ کے اندر سنکرونس جنیٹر بھی کہا جاتا ہے آلٹرنیٹر بھی کہا جاتا ہے اور ایسی جنیٹر بھی کہا جاتا ہے بنیادی طور پر جنیٹر کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ڈی سی جنیٹر اور دوسرے ایسی جنیٹر ڈی سی جنیٹر کے اوپر میں آلڈی پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں آج باری ہے جناب ایسی جنیٹر کی یا پھر جس کو ہم آلٹرنیٹر بھی کہتے ہیں جس کے دم سے ہماری آس پاس کی جو زندگی ہے وہ جگ مگاتی ہے کیونکہ یہ بجلی بناتا ہے جنیٹر بنیادی طور پر ایک ایسی الیکٹیکل ڈیوائس ہے جو کہ مکینیکل انرجی کو الیکٹیکل انرجی میں کنورٹ کرتی ہے مکینیکل انرجی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی پیٹرول انجن سے ڈیزل انجن سے سٹیم ٹربائن سے یا پھر واتر ٹربائن سے آنے والی مکینیکل انپوٹ پاور کو یہ الیکٹیکل آؤپوٹ پاور میں یعنی کہ کرنٹ اور وولٹیج کی فارم میں بجلی کی فارم میں آؤٹپوٹ پر ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اس کو ہم ایسی جنریٹر کہتے ہیں آلٹرنیٹر کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آلٹرنیٹنگ سپلائی آلٹرنیٹنگ کرنٹ آؤٹپوٹ کے اوپر ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ایسی بجلی بنا کے دیتا ہے جو کہ ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں ایسی جنریٹر آپ یوں سمجھ لیں کہ پوری الیکٹریکل فیلڈ کے اندر ایک ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے آج اگر ایسی جنریٹر کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے تو پھر آپ کے آس پاس یہ جو روشنیاں جگمگاتی ہیں یہ جو زندگی میں آرٹیفیشل لائٹنگ ہے یہ جو بجلی کی دم بدم سے ساری بہار ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی تو آج کی اس ویڈیو میں پیارے دوستو میں ایک پریکٹیکلی تھری فیس ایسی جنریٹر کو اس کے کون کون سے الیکٹریکل یا پھر میکینیکل پیرامیٹرز ہوتے ہیں کیا اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے کیسے یہ ورک کرتا ہے تو اگر آپ آلٹرنیٹر کو یا پھر سنکرونس جنریٹر یا پھر ایسی جنریٹر کو مکمل طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک پورا دیکھنا ہوگا پیارے دوستو جو ایسی جنریٹر ہوتا ہے اس کی آگے فردر دو اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک سنگل فیز ایسی جنریٹرز اور نمبر دو تھری فیز ایسی جنریٹرز یا پھر جن کو ہم پولی فیز ایسی جنریٹرز بھی کہتے ہیں سنگل فیز ایسی جنریٹرز وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آؤٹ پوٹ کے اوپر سنگل فیز سپلائی یعنی کہ ایک فیز اور ایک نیوٹرل دو ٹرمینل پروائیڈز کرتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر جو پیٹرول انجن والے آلٹرنیٹرز استعمال کرتے ہیں ایسی جنریٹرز استعمال کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر ایک سنگل فیز ایسی جنریٹر ہوتے ہیں جو کہ ٹو ٹونٹی وولٹی جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں جبکہ دوسری قسم ہوتی ہے جناب تھری فیز ایسی جنریٹرز کی جو کہ ریٹ گیلو بلیو اور نیوٹرل چار ادد جو وائرز ہیں ان کی آؤٹ پوٹ کے اوپر آتی ہیں سٹار میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور تھری فیز آؤٹ پوٹ چار سو وولٹ کی شکل میں آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تھری فیز ایسی جنریٹرز کو وسیع پیمانے کے اوپر انڈسٹریز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی پاور ہاؤسز ہیں ان کے اندر جتنے بھی جنریٹرز ہیں وہ سارے کے سارے تھری فیز ہوتے ہیں اور پورے ملک میں جتنے بھی بجلی استعمال ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی تھری فیز ایسی جنریٹرز ہیں وہ پاور ہاؤسز کے اندر بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیدا ہونے والی بجلی کو سٹیپ اپ کر کے ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے پورے ملک میں دور دراز علاقوں میں پہنچا دیا جاتا ہے تو جتنے بھی ایسی جنیٹرز ہوتے ہیں پیارے دوستو چاہے وہ سنگل فیز ہوں چاہے پھر وہ تھری فیز ہوں ان کی آگے فردر وید ریسپیکٹو کنسٹرکشن دو اقسام ہوتی ہیں جو کہ ان کے روٹر کے حساب سے جو ہے وہ ڈیفرنشیٹ کی جاتی ہیں پیالا جنیٹر ہوتا ہے جی سیلنٹ پول ٹائپ جنیٹر جس کو عموماً وارٹر ٹربائن کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے سیلنٹ کا مطلب ہوتا ہے ابرا ہوا اور پول جو اس میں نارتھ اور ساؤتھ پول ہوتے ہیں یعنی کہ ایسا جنیٹر جس کے جو پول ہیں وہ سیلنٹ ہوں ابرے ہوئے ہوں اس کو ہم سیلنٹ پول ٹائپ روٹر کہتے ہیں اور جس آلٹرنیٹر کے اندر یہ لگے گا اس کو ہم سیلنٹ پول ٹائپ ایسی جنیٹر کہیں گے اور یہ جو جنیٹر ہوتے ہیں یہ مومن وارٹر ٹربائن کے ساتھ استعمال کیا جاتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو ہائیڈل پاور پلانٹ ہوتا ہے اس کے اندر وارٹر ٹربائن کے ساتھ جو جنیٹر کنیکٹ ہوگا جناب وہ سیلنٹ پول ٹائپ ایسی جنیٹر ہوگا کیونکہ اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے سائز میں بہت یہ میسیو ہوتا ہے اور اس کا روٹر کافی جو ہے وہ اس کا جو گھیرہ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا چڑھائی اس کی کم سے کم ہوگی لیکن جو اس کا گھیرہ ہے اور جو اس کی انچائی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور دوسری قسم ہے جناب سموتھ سلینڈری کل ٹائپ روٹر والے ایسی جنیٹرز جن کی جو ارپی ایم ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی لیے ان کو سٹیم ٹربائن کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جتنے بھی آپ کے تھرمل پاور ہاؤسز ہوتے ہیں جن کے اندر کوئلے یا تیل سے بجلی بنائی جاتی ہے سٹیم ٹربائن کے ذریعے ان کے اندر ہمیشہ سموتھ سلینڈری کل ٹائپ ایسی جنیٹرز یا پھر آرٹرنیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی جو شکل ہے یہ بالکل ایک بس کی طرح ہوتی ہے ان کی لمبائی کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہی ان کی سب سے بڑی نشانی ہے ہائی سپیڈ کے اوپر یہ کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں اب یہی چیز پہرے دوستو میں پریکٹیکلی آپ کو ایک تھری فیز جنیٹر کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہوں اس کی کنسٹرکشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سینٹر میں اس جنیٹر کا جو موویبل پارٹ ہے جس کو ہم روٹر کہتے ہیں کیونکہ یہ روٹیٹ کرتا ہے یہ نظر آ رہا ہے اور اس کی اوپر آپ کو دو جو پولز ہیں یہ نظر آ رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ایک سیلنٹ پول ٹائپ روٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس روٹر کو سپلائی دینے کے لیے کیونکہ جتنے بھی جو ایسی جنیٹر ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیشہ ایکسائٹیشن جو ہے وہ ان کی فیلڈ وائننگ کو پروائیڈ کی جاتی ہے تو یہ روٹر کے اوپر فیلڈ وائننگ ہوتی ہے اور اس فیلڈ وائننگ کو چونکہ گھومری ہوتی ہے تو اس کو سپلائی دینے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں روٹر کی شافٹ کی اوپر دو عدد جو ہیں وہ یہ سلپ رنگز لگے ہوتے ہیں یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے یہ ویلز نظر آ رہے ہیں یہ سلپ رنگز ہیں جن کے ساتھ ایک عدد کاربن بریشز کا جو سیٹ ہے وہ لگایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کاربن بریش اس سپلنگ کے ساتھ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے تو جو ہم اس روٹر کو سپلائی دیں گے وہ کاربن بریشز کے تھروں سلپ ننگ میں جائے گی اور وہاں سے روٹر کی وائننگ کے اندر چلی جائے گی تو کوئی بھی جو ایسی جنریٹر ہوتا ہے اس کے اندر مین جو ہیں وہ میجر دو پارٹس ہوتے ہیں نمبر ایک اس کا روٹر جو کے درمیان میں گھومتا ہے اور نمبر دو اس کا سٹیٹر جو کے سینڈوں پہ ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں پر آپ کو سٹیٹر کی جو وائننگ ہے یہ بھی نظر آ رہی ہے جتنے بھی تھری فیز جنریٹرز ہیں ان کے اندر ہمیشہ تین وائننگز کی جاتی ہیں اور تینوں ایک دوسرے سے ون ٹوئنٹی ڈگری کے فیز ڈیفرنس پہ ہوتی ہیں سٹیٹر کے تین حصے ہوتے ہیں سب سے باہر جو ہے وہ اس کی فریم ہوتی ہے سٹیٹر فریم اس کے اندر اس کی سٹیٹر کور ہوتی ہے جو کہ سلیکون سٹیل کی لیمینیشن پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کور کے اندر جو ہے وہ تھری فیز وائننگ کی جاتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تین ادر وائننگز ہوتی ہیں اور ان تینوں وائننگز کے جو آوٹ پورٹ ٹرمینلز ہوتے ہیں وہ ٹوٹل چھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ٹرمینل باکس میں دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے یہ ایک وائننگ یہ دوسری وائننگ یہ تیسری وائننگ تو یہ ٹوٹل چھے ادر ٹرمینل ہوتے ہیں سٹیٹر کے جبکہ جو روٹر ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایکسائٹر سے ایکسائٹر کوئی بھی ڈی سی پاور سپلائی کا سورس ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ فیلڈ وائننگ کو ایکسائٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ڈی سی ایکسائٹیشن دینے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں دو ادر ٹرمینل دیئے گئے ہیں اور ایکسائٹیشن کی کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر ایک یہ ویریبل نوب بھی دی گئی ہے جس کی مدد سے ہم اس کی جو الیکٹریکل انپورٹ ہے یعنی کہ ایکسائٹیشن ہے اس کو کنٹرول کر پائیں گے آؤپورٹ جو ہے وہ ہمیں تھری فیز یہاں سے مل جائے گی جو کہ کرنٹ اور وولٹیج کی فارم میں ہوگی جی جناب تو اب باری ہے سنکرونس جنیٹر یا پھر جس کو ہم تھری فیز ایسی جنیٹر بھی کہتے ہیں آلٹرنیٹر بھی کہتے ہیں اس کی ورکنگ کو سمجھ نہیں کی کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے اس کی کون کون سی انپورٹ ہوتی ہیں کون کون سی آؤپورٹ ہوتی ہیں اور کیسے کون سی انپورٹ کس آؤپورٹ کے پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے پریکٹیکلی کسی بھی انڈسٹری میں چلنے والے آلٹرنیٹر کو یا پھر پاور ہاؤس میں چلنے والے آلٹرنیٹر کو تو یہ چیز آپ نے دیان سے سمجھ نہیں ہے سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں تو کوئی بھی جو جنیٹر ہوتا ہے چاہے ایسی ہو چاہے وہ ڈی سی ہو ثری فیز ہو یا پھر سنگل فیز ہو اس کی ہمیشہ دو انپورٹس ہوتی ہیں ایک انپورٹ ہوتی ہے اس کی الیکٹریکل انپورٹ اور دوسری انپورٹ ہوتی ہے اس کی مکینیکل انپورٹ الیکٹریکل انپورٹ کو ایکسٹرنل پاور سور سے چاہے وہ بیٹری ہو یا ڈی سی پاور سپلائی ہو یا پھر اس کی اپنی پیدا کردہ سپلائی کو ڈی سی میں کنورٹ کر کے جو اس کے روٹر وارنڈنگ کے اندر جس کو ہم فیلڈ وارنڈنگ بھی کہتے ہیں اس کو جو انرجائز کیا جاتا ہے جو اس کو مگنٹائز کیا جاتا ہے جو الیکٹریک فلکس بنایا جاتا ہے اس عمل کو ایکسائٹیشن کہتے ہیں اب ایکسائٹیشن کے نام پہ یہ آپ غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے ایکسائٹمنٹ اور ایکسائٹمنٹ کا مطلب خوش ہونا یعنی کہ ہم نے اس جنیٹر کو تھوڑا خوش کرنا ہے اس کو تھوڑا سا مال پانی دینا ہے اس کو تھوڑی کوئی اس کی خاطر توازو کرنی ہے تاکہ یہ ہمیں خوش ہو کے جو ہے آوٹ پوٹ کے اوپر الیکٹری سٹی پروائیڈ کرے تو اس کے پیچھے آپ یوں سمجھیں کہ یہی کانسیپٹ ہے کہ اس کو ہم نے ایکسائٹ کرنا ہے یعنی کہ اس کو تھوڑا خوش کرنا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے ایکسائٹ کرنے کے لیے جو پروسس ہے اس کو ہم ایکسائٹیشن کا نام دیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے جو بھی ڈیوائس استعمال ہوگی اس کو ہم ایکسائٹر کہتے ہیں اور ایکسائٹیشن ہمیشہ فیلڈ ورننگ کے اندر دی جاتی ہے جو کہ روٹر کے اندر لگی ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ ڈی سی سپلائی ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو عدد جو ٹرمینل ہیں یہ اس کے ایکسائٹر کے ہیں یعنی کہ یہاں سے ایکسٹرنل ہی ہم نے ڈی سی سپلائی اس کو یہاں سے پروائیڈ کرنی ہوگی یہ ہو گئی اس کی ایک انپورٹ جس کو ہم نے نام دیا الیکٹریکل انپورٹ کا کیونکہ یہ وولٹیج کی فارم میں ہے دوسری انپورٹ ہوتی ہے جناب اس کی میکینیکل انپورٹ جو کہ کوئی بھی جو پرائیمور ہے وہ اس کو پروائیڈ کرتا ہے پرائیمور کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی فیلڈ وینڈنگ کو انرجائز کرنا ہے وارٹر ٹربائن ہو سکتی ہے سٹیم ٹربائن ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اگر آپ ہائیڈل ٹربائن میں کھڑے ہو کے بات کریں تو آپ کا جو پرائیمور ہے وہ ہائیڈل ٹربائن ہوگی وارٹر ٹربائن ہوگی اگر آپ تھرمل پاورہوس میں کھڑے ہیں تو آپ کی سٹیم ٹربائن ہوگی اگر آپ گھر میں آلٹرنیٹر کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا پیٹرول انجن یا پھر ڈیزل انجن ہو سکتا ہے تو یہاں پر وہ جو پرائمور ہے وہ آلٹرنیٹر کو جو میکینیکلی شافٹ کو گھمارا ہے اس کی شافٹ کو اس کو ہم میکینیکل انپوٹ کا نام دیتے ہیں اور جو کہ سپیڈ ہو سکتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فور کواڈرن ڈائنمو میٹر لگا ہوا ہے اب یہاں پر ہم ڈیزل انجن یا ٹربائن تو نہیں لگا سکتے تو ہم نے یہ ڈائنمو لگا دیا ہے جس کی یہ والی نوب ہے سپیڈ کی جس کو ہی دیکھیں میں انکریز کر رہا ہوں تو آپ کو یہاں پر یہ سپیڈ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی چونکہ میں نے اس کو سٹاپ پوزیشن پر رکھا ہوا ہے تو اس لیے آپ کو یہ گھومتا ہوا نظر نہیں آئے گا ابھی یہ سٹیٹک پوزیشن میں ہے لیکن سپیڈ انکریز جو نمبر ہے اس کا انکریز ہو رہا ہے تو ایک انپوٹ الیکٹریکل ہے اور دوسری انپوٹ میکینیکل ہے جو کہ سپیڈ کی فارم میں ہے یعنی کہ جتنی تیزی سے آپ اس کے آلٹرنیٹر کی شافٹ کو گمائیں گے اتنی زیادہ بجلی بنے گی اور اس کے بعد جب ہم یہ دونوں انپوٹسز کو پروائیڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کے روٹر کو اس کی فیلڈ ورننگ کو انرجیز کرتے ہیں ساتھ میں میکینیکل پریموور سے اس کی شافٹ کو گماتے ہیں اس کے بعد یہ ہمیں الیکٹریکل آؤپورٹ دیتا ہے اپنے ٹرمینلز کے اوپر جہاں سے ہم اس کی تری فیز وائننگ کو سٹار میں یا پھر ڈیلٹا میں کنیکٹ کر کے اس کے بعد وولٹیج اور کرنٹ کی فارم میں آؤپورٹ لے کے اپنا جو الیکٹرسیٹی لوڈ ہے جو بجلی سے چلنے والی اشیاں ہیں وہ چلا لیتے ہیں اب یہ یاد رکھیں پریکٹیکلی جتنے بھی جنریٹر ہیں وہ سب کے سب سٹار کنیکٹڈ ہوتے ہیں ڈیلٹا کنیکٹڈ نہیں ہوتے کیونکہ آپ نے لوڈ چلانا ہوتا ہے اور لوڈ کو چلانے کیلئے آپ کو نیوٹرل پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے پیارے دوستو اب یہ جو ساری تقریر میں نے آپ کے سامنے کی ہے اب اس کو میں تھوڑا عملی جامع پینانے کی کوشش کرتا ہوں یعنی کہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے میں اس جنریٹر کے کنیکشن کروں گا کچھ اس طرح سے کہ سب سے پہلے میں جو ڈی سی سورس ہے وہ دوں گا جناب اس کی فیلڈ ایکسائٹیشن کو لیکن اس کے سیریز میں ایک میں ڈی سی ایمپیئر میٹر لگا لیتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کتنی فیلڈ ایکسائٹیشن اس کو پروائیٹ کر رہا ہوں تو یہ سیریز میں میں نے ایک ایمپیئر میٹر لگا دیا جناب جہاں سے سپلائی ادھر آگئی اور اس کے بعد جو نیگٹیو ٹرمینل ہے وہ اس اگر کے اوپر لگ گیا پریکٹیکلی جو بڑے جنریٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس طرح سے ایکسائٹر کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اگر میں سوچ کو آن کرتا ہوں تو یہ اس کی فیلڈ فوراں ایکسائٹ ہو جائے گی اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر یہ بھی ناوک پروائیٹ کی گئی ہے یہ ہے جی اس کی الیکٹیکل انپورٹ جو کہ میں نے اس کو دے دی اس کے بعد باری ہے میکینیکل انپورٹ کی تو اس کے لیے میں اس کو پروگرام کروں گا اس کو سب سے پہلے میں آن کرتا ہوں فور کواڈرن ڈائنمو میٹر کو اور یہاں پر اس کے دیکھیں یہ کافی سارے فنکشنز ہوتے ہیں اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میں سپریٹ اس پورے ٹریننگ سسٹم کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں وہ آپ اصول برکت کے لیے دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا جو فنکشن ہے یہ بریک کے اوپر ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں بھئی تم نے بننا ہے کلاک وائز پریمور یہ فنکشن چینج ہو گیا اس کے بعد جیسے ہی میں یہاں سے سپیڈ دوں گا اور اس کے بعد سٹارٹ پر کلک کروں گا تو فوراں سے یہ مشین جو ہے وہ اس کو گھومانے لگ پڑے گی کیونکہ یہ دونوں مشینیں آپس میں انٹرنلی بیٹ کے تھوڈ کنیکٹڈ ہیں اب اس کے بعد باری ہے جناب اس کی آؤپورٹ کی تو آؤپورٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنیٹر کی ایک جو سائیڈ ہے کوئی سی ایک سائیڈ اس کو ہم نے سٹار میں کنیک کر دینا ہے تاکہ وہ پوائنٹ نیوٹرل بن جائے تو کوئی سے تین ٹرمینلز ہم آپس میں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو تین ٹرمینلز ہیں ان کی اوپر ہمیں تھری فیز آؤپورٹ ملے گی نمبر ایک نمبر دو اور اس کے بعد یہ تیسرا فیز اور ان تینوں کو میں ایک ایک وولٹ میٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں جس سے آپ کو وولٹیج کا پتہ چل جائے گا کتنے وولٹیج جو ہیں وہ یہاں پر یہ ایسی جنیٹر پروڈیوس کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کے ساری کی ساری جو پیچنگ ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے اور اب میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں تو یہ بریکر آن کرنے پر ڈی سی سپلائی جو ہے وہ ایکسائٹر کی یہاں پر موجود ہے اور اب میں جیسے ہی ایکسائٹر کے سوچ کو آن کرتا ہوں تو اب جو ہمارا آلٹرنیٹر ہے اس کا روٹر اب ایکسائٹ ہو چکا ہے انرجائز ہو چکا ہے اس کے اندر فیلڈ بن چکی ہے اور اس کے بعد اب میں اس کا جو پریمور ہے اس کو بھی آن کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں سٹارٹ کے بٹن کو پریس کرتا ہوں اب یہ بالکل ریڈی ہے چلنے کے لیے اور اب میں یہاں پر اس کمانڈ والی ناب سے اس کو کمانڈ دیتا ہوں یعنی کہ اس کو سپیڈ دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنیٹر کی جو شافٹ ہے وہ اب چلنا شروع ہو چکی ہے کیونکہ دونوں مشینیں مکینیکلی آپس میں کپلڈ ہیں اور ایسا ایسا جیسے جیسے ہم اس کی سپیڈ بڑھاتے ہیں تو ویسے ویسے اب اس کی آؤٹکوٹ جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے اور یہی چیز آپ یہاں پر کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر بنیوی آسیلو سکوپ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی ایٹ چینل آسیلو سکوپ ہے تو یہ جو میں نے تینوں وولڈ میٹر لگائے تھے ان کی آؤٹکوٹ یہاں پر اس آسیلو سکوپ کے اندر آ رہی ہے اس کو میں ایک بہت ذرا ریفرش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے جیسے جیسے میں سپیڈ انکریز کروں گا اور ساتھ ساتھ یہ وولٹیج بھی آ رہے ہیں ابھی ایک سو وولٹ جنریٹ ہو رہے ہیں رمس ویلیو ساتھ میں فرکونسی آ رہی ہے اور اس کے کالڈنگلی جو وی فارم ہے تھری فیس کی وہ بھی آپ کو یہاں پر ڈسپلے ہو رہی ہے تو اب میں یہاں سے اس کو ریفرش کرتا ہوں جناب یہ دیکھیں جیسے جیسے میں سپیڈ کو انکریز کر رہا ہوں ویسے ویسے اس کا ایمپلیچوڈ بڑھتا جا رہا ہے وولٹیج بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ تینوں جو لائنز ہیں یعنی کہ یہ جو تھری فیس کی آؤپوٹ کی وی فارم ہے یہ ایک دوسرے سے ون ٹونٹی ڈگری کے فیس ڈفرنس کی اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ایسا ایسا اس کی سپیڈ کو مزید انکریز کرتا ہوں تو جیسے جیسے وولٹیج انکریز ہو رہے ہیں ویسے ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو وی فارم ہے تھری فیس آؤپوٹ کی وہ بھی بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اب یہی چیز پیارے دوستو میں آپ کو جو ون ٹونٹی ڈگری کیا فیس اینگل ہے یہ آپ کو میں فیزر انیلزر کی اوپر دکھاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس کو ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں اس کو ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تینوں ایک دوسرے سے ون ٹونٹی کے ڈیفرنس پہ ہیں ایک فیز زیرو پہ ہے دوسرا پوزیٹیو ون ٹونٹی پہ ہے اور تیسرا مائنس ون ٹونٹی پہ ہے نیچے آپ کو وولٹیج بھی دکھائی دے رہے ہیں فریکونسی بھی تینوں فیزوں کی دکھائی دے رہی ہے تو اس سے یہ چیک ہوا کہ تھری فیز کے اندر جو وی فارم بنتی ہے تینوں جو فیز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ون ٹونٹی ڈیگری کے اوپر واقع ہوتے ہیں اب سمجھ لیتے ہیں جناب اس تھری فیز ایسی جنریٹر کی ورکنگ کو جو کہ موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ اس کے اندر کون کون سے فیکٹر کس کس طرح سے کام کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل دو جو ہیں وہ انپورٹس ہوتی ہیں نمبر ایک انپورٹ ہوتی ہے اس کی الیکٹریکل انپورٹ جو کہ فیلڈ ایکسائٹیشن کی شکل میں ہوتی ہے نمبر دو انپورٹ ہوتی ہے اس کی میکینیکل انپورٹ جو کہ سپیڈ کی شکل میں ہوتی ہے جو کہ پرائیمور دیتا ہے اس سے ہمیں دو آوپورٹس ملتی ہیں نمبر ایک ایک تو ای 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 ف یعنی کہ انڈیوسٹ والٹیج اور پھر اس ای 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 کی فریکونسی جو کہ عموماً 50 اولز پاکستان میں چلتی ہے تو اب یہاں پر میں کرنے یہ والا ہوں کہ سب سے پہلے میں فیلڈ ایکسائٹیشن کو انکریز کروں گا اس کے ساتھ چھیڑ چھڑ کروں گا پہلے اس کو کم کروں گا پھر زیادہ کروں گا اس سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فیلڈ ایکسائٹیشن چینج کرنے سے فریکوینسی اور وولٹیج میں سے کون سی چیز چینج ہوتی ہے اور اس کے بعد میں فیلڈ ایکسائٹیشن کو فکس رکھوں گا اور سپیڈ کو ویری کروں گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے کون سی چیز میں فرق پڑتا ہے تو چلیے جی اب ہم بسم اللہ پڑھ کے اس کی جو اس کا جو سمجھے پرائیمور ہے اس کو آن کرتے ہیں تاکہ جنریٹر جو ہے وہ چل پڑے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 0.2 امپیر ڈی سی اس کو فیلڈ ایکسائٹیشن دی ہے جس سے 110 وولڈ ای سی تھری فیز جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اسی ایم ایف کی جو فرکوینسی ہے وہ آرہی ہے 27 ایٹس اور سپیڈ ابھی ہے صرف 831 ارپی ہیں تو پہرے دوستو سب سے پہلے ہم اس سپیڈ کو رکھتے ہیں جی فکس یہی پہ رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ فیلڈ ایکسائٹیشن کو بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کی جو انڈیوسری ایم ایف ایم اس میں کیا فرک پڑتا ہے تو اس کے لیے میں یوں کرتا ہوں کہ سپیڈ کو میں ایک کوئی بھی ریٹڈ ویلیو اس کے اوپر جا کے فکس کر دیتا ہوں جیسا کہ میں کر دیتا ہوں جناب اس کو پندرہ سو ارپی ایم کے اوپر یا پھر ایک ازار ارپی ایم کے اوپر ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم وہاں سے نوب کو چینج کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کے ارپی ایم بھی تبدیل ہو رہے ہیں ایک ازار اوپر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ازار اکیس ارپی ایم اس وقت یہ فکس کر دی ہیں ہم نے اس کے ساتھ ہم نے فیلڈ ایکسائٹیشن یہ دی ہے فریکوینسی یہ آ رہی ہے اور ایم ایف یہ آ رہی ہے اب سب سے پہلے ہم اس کی جو الیکٹریکل انپوٹ ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں نے 0.2 ایم پیر ایکسائٹیشن دی ہے اور اس کی اوپر 136 وولٹ ہے اب آج سائے سے اس کو ہم انکریز کرتے ہیں وہ دیکھیں وہاں سے ہی انکریز ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے فیلڈ کرنٹ بڑھ رہی ہے ایکسائٹیشن بڑھ رہی ہے آپ کی جو انڈیوس ری ایم ایف ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے لیکن سپیڈ کی اوپر اور فریکوینسی کی اوپر کوئی تعلق نہیں ہے فیلڈ ایکسائٹیشن انکریز کرنے سے ہمیشہ ای ایم ایف انڈیوس میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کی نوب کو فل پہ کر دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فل فیلڈ ایکسائٹیشن کرنٹ دینے پہ پوائنٹ ٹو سے پوائنٹ فائیو پہ لے کے جانے پہ اس کے ٹرمینل وولٹیج میں کافی تبدیلی آئی ہے لیکن فریکوینسی کے اوپر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا اب دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم فیلڈ ایکسائٹیشن کو ادھر ہی فکس کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اب ہم اس کی جو سپیڈ ہے اس کو بڑھاتے ہیں ویڈی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسی چیز بڑھتی ہے تو یہ دیکھیں کہ اس نوب کے ذریعے اب ہم اس کی سپیڈ کو انکریز کر رہے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے سپیڈ بڑھ رہی ہے تو ویسے ویسے اب ٹرمینل وولٹیج بھی بڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں فریکوینسی بھی آپ کی انکریز ہو رہی ہے یہ دیکھیں بارہ صبح ایسی ہو گئی اور یہ آستہ آستہ جب یہ پندرہ صبح چلی جائے گی تو پھر فریکوینسی آپ کی پچاس ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے سپیڈ پندرہ سو تیس آرپیم کی تو یہاں پر فریکوینسی پچاس کو ٹچ کر رہی ہے فیلڈ ایکسیٹیشن کو ہم نے نہیں چڑھا تو پتہ یہ چلا پیارے دوستو کہ جب ہم اس کی فیلڈ ایکسیٹیشن کو الیکٹریکل انپورٹ کو تبدیل کرتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں تو اس سے ٹرمینل وولٹیج بڑھتے ہیں لیکن فریکوینسی کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی لیکن جب ہم اس کی میکینیکل انپورٹ سپیڈ کو تبدیل کرتے ہیں تو پھر ہماری فریکوینسی بڑھتی ہے اور ساتھ ساتھ ٹرمینل وولٹیج بھی ایک حد تک جا کے بڑھتے ہیں تو فرض کر لیں کہ اگر آپ ایک پاور ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر جنیٹرز کا سارا کنٹرول ہے جہاں سے آپ اس کی سپیڈ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں گورنر کے ذریعے اور دوسری چیز آپ اس کی فیلڈ ایکسائٹیشن بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو فریکوینسی پوری دکھائی دے جبکہ ٹرمینل وولٹیج کم ہوتے دکھائی دیں تو آپ نے فیلڈ ایکسائٹیشن کو بڑھا کر وولٹیج کی کمی کو پورا کرنا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وولٹیج تو پورے دکھائی دیں لیکن فریکوینسی آپ کو پچاس کے بجائے پنتالیس دکھائی دے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اس کی پرامور کی جو سپیڈ ہے اگر وہ ہائیڈل ٹربائن ہے تو پانی کی رفتار بنانی پڑے گی پانی کا پریشر انکریز کرنا پڑے گا اگر وہ سٹیم ٹربائن ہے تو پھر آپ کو سٹیم زیادہ کرنی پڑے گی اگر وہ پیٹرول انجن ہے آپ کا تو اس کی ریز تیز کرنی پڑے گی اس کو ایکسلریٹ کرنا پڑے گا اس طرح سے آپ اس کی پرامور کی سپیڈ جب انکریز کریں گے تو اس سے فریکوینسی اس کی انکریز ہو جائے گی تو اس طریقے سے پیارے دوستو ہم فیلڈ ایکسائٹیشن اور سپیڈ کو کنٹرول کر کے جنریٹر کے جو دونوں پیرامیٹرز ہیں وولٹیج اور فریکوینسی ان دونوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک تھری فیس ایسی جنریٹر کے بارے میں جتنے آپ کے کونسیپٹس ہیں بیسک وہ کلیر ہو گئے ہوں گے اور اگر آپ آئندہ بھی اس طرح سے الیکٹریکل انجینئرنگ کے حوالے سے انٹرسٹنگ اور یوسفل ٹاپکس ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پرس کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اللہ حافظ